ملی سے اتحاد المسلمین بھولت پور کے امیدوار محترم جناب محمد غوث الدین صاحب موجودہ رکنے بلدیا جناب عقیل صاحب ناندیر سے تشریف لائے ملی سے اتحاد المسلمین کے سینئر ممبر محترم جناب سید محین صاحب شیئر نشید کو تشریف فرما میرے مدلیسی رفقہ موزز حاضرین اکرام مزرگان ملت اور پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں ملی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ ایک انتخابی جلسہ منخت کیا جا رہا ہے میں مختصر سے وقت میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ دوبارہ منلیس اتحاد المسلمین کے حق میں ایک ایسا خیصرہ لیں گے جس سے نا صرف منلیس کے امیدوار کی کامیابی ہوگی نا صرف بھولت پور کے ترقیاتی کاموں کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچے گا بلکہ آپ کا ایک فیصلہ ان تمام فرخہ پرست طاقتوں کے مو پر ایک زوردار تماشا ثابت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں سب سے پہلے آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پانچ سال پہلے آپ نے منلیس کے حق میں اپنا اوٹ دیا یہاں سے منلیس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کیا ترقیاتی کام کیا کیے گئے تھے کیا ہوا میں نے پانچ سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پورے بھولت پور میں ایک نئی ڈرینیس لائن یا سویریس لائن ڈالی جائے گی اور یہاں پر ایک نئی پانی کی لائن بھی ڈالی جائے گی آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ منلیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر خریب آٹھ یا دس کور کی سویریس لائن کا کام پورا مکمل ہو چکا ہے بھولتو بھائی کلاسروم نہیں ہے بھولتو تو سویریس لائن کا کام پورا مکمل ہو چکا ہے بھولت پور میں گلی گلیوں میں چھوٹے سے گلیوں میں بھی الحمدللہ نئی ڈرینیس کی اور سویریس کی لائن ڈال بھی گئی پینے کے پانی کے لائن جس کی لاغت خریب دس کور کی ہے وہ پائپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے پائپ پڑ چکے ہیں اس کام کی شروعات ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی ایک مہینے دیڑ مہینے کے اندر بھی مجھے امید ہے کہ وہ پینے کی پانی کی لائن پورے بھولت پور میں نئی لائن ڈال دی جائے گی جس سے انشاءاللہ تعالی اس سے یہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچے گا جب نئی پانی کی لائن اور سورج لائن پر جائے گی اگر آپ دونوں کو ملائیں گے تو خریب باویس کور کی لاغت سے دونوں کام انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے سورج لائن کو تو کام ہو چکا ہے ایک بٹ سورج لائن کا میرے خواہ سے مندل کے پاس تھا مندل کے پاس اندرانگر گریبیار وہاں پر رکاوہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے آئرن مرچنٹ کی طرف سے ایک سکول چلتا ہے مدینہ العلوم اور تاجرانِ چرم کے طرف سے بھی ایک سکول چلتا ہے آپ لوگوں کی ان دونوں سکول کے ذمہ داروں نے ہم سے ملاقات کی تھی اور ان کا یہ اسرار تھا اور وہ حق بجانب ہے کہ ان کو جو پراپرٹی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹرس کے تحت غریب بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں ان دونوں سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے تو میں ان دونوں سکول کے ذمہ داروں کو یہ بتاتے ہیں خوشی محسس کر رہا ہوں کہ مدینہ العلوم اور تاجرانِ چرم کے سکول کا جو پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ بھی حل ہو چکا ہے میں واٹس ایپ کے ذریعے سے دونوں لیٹر جو وزارتِ منصفل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئے ہیں وہ لیٹر بھی انشاءاللہ میں ہمارے شریف صاحب کو اور اخیل صاحب کو دے دوں گا اور میری ان سے گزاری شاہے کہ وہ مدینہ العلوم اور رک جائیے بھائی رک جائیے مدینہ العلوم اور تاجرانِ چرم کے ذمہ داروں تک وہ اس کو پہنچا دیں گے اور اس سے حق کر بھی کئی مقامات پر سیمنٹ روڈ کا کام ہوا کئی مقامات پر لائٹیں لگائی گئیں ایک سلسلہ ڈیولپمنٹ کا ترخیاتی کام کا شروع ہو چکا ہے میری آپ صدبن گزارش ہے کہ اس ترخیاتی کام کے سلسلے کو ہم کو جاری اور ساری رکھنا ہے اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلی ڈسمبر کے دن آپ اپنا ایک ایک اوٹ منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جن کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے آپ ان کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے یہ جو بلدیا کے الیکشن ہے اس میں آپ کو بیلٹ پیپر کے اوپر کاغس کے اوپر پتنگ کا نشان دیکھ کر آپ کو وہاں پر مہر لگانا ہے اور احتیاط کے ساتھ اس کو موڑ کر دوبارہ اس ڈبے میں ڈالنے سے ہی آپ کا اوٹ پڑتا ہے تو اس کا خاص پیال رکھئے یہ منلس اتحاد المسلمین کی پان سال کی کارکردگی میں آپ کے سامنے رکھا ہوں دوسری اہم بات جس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے مشیر آباد کی عوام کا اور بالخصوص بھولکپور کی عوام کا کہ آپ نے منلس اتحاد المسلمین کے فیصلے کی تائید کی اور دو ہزار اٹھارہ کے اسمبلی انتخابات میں اگر مشیر آباد سے ٹی آر ایس کے ایمیلے کی کامیابی ہوئی تو وہ صرف اور صرف بھولکپور کی عوام کی اوٹوں کی وجہ سے یہاں پر ٹی آر ایس کے ایمیلے مشیر آباد میں کامیاب ہو سکتا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اب رہا سوال کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا وہ ہم کو نہیں معلوم ہم تو نہیں ساتھ دیئے بی جے پی کا نہ کبھی دے سکتے اب یہ ان کو سوچنا ہے کیا ہوا اس کے باوجود بھی ٹی آر ایس کہتی ہے کہ منلس سے ہمارا کوئی اب الائنس نہیں ہے تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا بھی ٹی آر ایس سے کوئی الائنس نہیں ہے اس لیے کہ نزبت انہوں ہم کو بھی جائے تھے ہم نہیں بھی جائے تھے ہم کو خبول نہیں ہے ایک اور اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بلدیہ کے انتخابات ہیں ایسا لگ رہا ہے ہیدر آباد کے بلدیہ کے انتخابات نہیں نظر آرہے بلکہ ہم بھارت کا کوئی وزیری آزم بنانے جا رہا ہیں بلدیہ کے انتخابات میں برخی آبرسانی روڈ نل پراپٹی ٹیکس یہ سٹیٹ لائٹ اسپتال ان چیزوں پر بات ہونا مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ملک کے وزیری آزم کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹی آر ایس کے ایک پاور بینسٹر ہیں جگدیش ورڈیس وہ جناب یہ کہی دیئے کہ بی جے پی والوں کو مخاطب ہو کر کریں کہ بی جے پی والے بتاؤ کہ آپ نرندر موڈی اور اسود دنویسی کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی میں جگدیش ورڈیس آپ کے بولوں گا کہ میرے کو اگر ملنا ہے نا تو مجھے کسی سے در نہیں ہے کھل کے ملوں گا میں اب تک نہیں ملا مگر یہ ملے آپ کو کیسا معلومہ میں ملاول کے بتاؤ آپ کے پاس اگر کے فوٹو ہے تو دکھاؤ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو منجلس اور بی جے پی ملی بھی ہے میں جگدیش ورڈیس آپ کو بھولکپور کی عوام کی طرف سے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ لاکڈاؤن میں ساڑھے تین مہینے بھولکپور کے ہر گھر میں لائٹ کا بل جو پانچ سو روپے ہزار روپے آتا تھا وہ پانچ پانچ ہزار روپے آیا نہیں آیا آیا نا آپ لوگاں دیئے نا کتہ آنٹ کے کوس کے دیئے ہوں گے شرمانہ نہیں ہوا نہیں ہوا اب میں بھولکپور کی عوام کی طرف سے جگدیش ورڈیس آپ کو بھول رہا ہوں میں کس سے ملا نہیں ملا وہ چھوڑو میری عمر اب دریافتی کی نہیں ہے سمجھے نا آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھولکپور نہیں بلکہ پورے گریٹر ہیدر آباد کے غریب جنتہ کے لیے ٹی آر ایس کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ساڑھے تین مہینے جو لوگ ڈاؤن تھا جس میں کوئی کاروبار نہیں ہوا جس میں کوئی کام نہیں ہوا ہزاروں نے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں غریب عوام روزگار سے محروم ہو گئے ان کی آمدنی میں کمی ہوئی تو میں ٹی آر ایس حکومت سے اس بات کا مطالبہ بھی کر رہا ہوں اور ٹی آر ایس حکومت کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آئندہ اسمیلی کا سشن ہوگا تو منیلیس کے ساتھ عراقین اسمیلی اسمیلی کے ویل میں جا کر کھڑے ہو کر حکومت سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ سالے تین مہینے جو الیکٹسٹی کا بل آیا ایک اے غریب کے گھر سے کم سے کم تین سالے تین مہینے کا تین سو یونٹ کو ان کو معاف کر کے آنے والے سال میں تین سو یونٹ کو اجز کر دینا کیونکہ اس سے بہت بڑا غریبوں پر بوچ پڑا ہے مالی بوچ پڑا ہے یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں اب انہوں سنتے اچھا ہے نہیں سنے تو پھر تیار ہو جاؤ جن ہوگی مقابلہ ہوگا دوسری بات دوسری بات کہ کانگریس والے ان کا ایک ملکاج گریہ کا امپی ہے بہت اخل مند ہے ماشاءاللہ بہت اخل مند ہے تھمزب بھی نہیں بول سکتے اس کو دیڑھ اشیار بولنا پڑتا ہے وہ کووہ چلا ہنس کی چال سنیں نا وہ معاملہ ہے انہوں ایک میڈیا کو بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کر کے بتائے کہ پچھلے سال راج بہن میں صدر جمہوریہ حدراباد کو ہر سال آتے ہیں ڈسمبر میں وہ برسوں سے ایک رواج ہے وہ بولارم کے پاس وہاں پہ ایک راشترپدی بہنے رکھتے ہیں آپ تو گورنر ہم سب کو بلائے میں بھی جماعت کا ایک ذمہ دار ہوں تو میں ان سے بات چیت کیا ہلو ہاو ہاو آر یو اتنا ہی پوچھا ہمیں اور کچھ نہیں تو انہوں وہ دکھا کے ویڈیو دکھا کے بورے ایک اصد الدین ہوئے سی سیکندر آباد کے موجودہ امپی اور مرکزی وزیر سے بات کر کے سازش کر لیے ارے پیارے وہ ایک دو منٹ کی ملاقات میں کونسی سازش ہوتی رہے بھائی تمہارے پارٹی میں ہو سکتی ہم نہیں کرتے ایسا کام پھر کانگریس والے بولتے ہیں مندلس بی جے پی کی بی ٹی میں مندلس اوٹ کاٹری بیہار میں سید مہین بھی بیہار آئے تھے وہاں پر وہ ایک بہدر گنج اسمبلی حلقے کی ذمہ داری سید مہین کو دی گئی تھی تو سید مہین اور تمام مندلس کے لوگ مندلس بیہار میں بیس سیٹ اسمبلی کی لڑی اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے بیس میں سے پانچ سیٹ پر مندلس کے ملے منتخب ہو گئے تو یہ کبھی بھی ان کو بات حضم نہیں ہو رہی کہ حیدر آباد کی شیروانی نکل کر بیہار کو پہنچ کر وہاں جیتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کیسے ہوا ان کو کس سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیسا ہوا انہیں یہاں سے انہیں تو گلی کا بھی لیڈر نہیں انہیں محلے کا بھی لیڈر نہیں میرے پہ الزام لگاتے تھے میں بلا نہ میں گلی کا ہوں نہ محلے کا ہوں میں تو چبوترے کا بھی نہیں ہوں مگر ایک بات یاد رکھو اللہ نے میرے تعلق سے غریبوں کے دل میں جو محبت دالی ہو تم زندگی بر نہیں نکال سکیں گے انسان تو اب بیس سیٹ ہم لڑے پانچ جیتے اب بچے دے پندرہ میں آپ کو معلوم پندرہ کون سیٹ جیتے نو سیٹ پر یہ مہاگڑ بندن کے لوگ جیتے جس میں کانگریس RJD کمونیس پارٹی آتی اور چھے پر ہنڈیا جیتی کانگریس پارٹی ستر اسمبلی کی سیٹ لڑی بیہار میں اگر یہاں کانگریس کے کینڈیٹ کہیں بیٹ کے چھپ کے سروے تو سنو پاشا بات کان ساکھ ہو جانے ستر سیٹ کانگریس لڑی ستر میں سے کانگریس انیس جیتی انیس جیتی بچے کتے ففٹی ون ففٹی ون میں دو مندلس چھینگ لی ان کے پاس سے بچے فارٹی نائن فارٹی نائن میں کانگریس پارٹی جو فارٹی نائن سیٹ بچے اس میں سے چھتیس سیٹ پر بی جیتی چھتیس سیٹ پر اور ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ مندلس پر انیس اٹھا کے بولتے کہ ہم بی ٹی میں ہوت کاٹے ارے تم ناحل ہو اگر دنیا کا سب سے بڑا حکیم کے پاس بھی جا کر آپ بولیں گا حکیم صاحب ذرا طاقت کی دوا بناو خمیرہ بنا کے دو تو بھی کانگریس زندہ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑنے کے لیے جذبہ چاہیے ایک آئیڈیالوجی چاہیے فکر چاہیے ایک اخلاص چاہیے ایمانداری چاہیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر اگر آج بحار میں بی جے پی اور نتیش کمار کی حکومت ہے تو یہ کانگریس کو ستر سیدھ دیے ہم جا کر بولے تھے ہم سے بات کرو مختصر ہمارے کو سیدھ دو تو نہیں 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 آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کو ہاتھ لگائے تو بی جے پی جیت جاتی تمہارے ساتھ کھڑے رہے تو ان کا اوٹر ہمارے کو نہیں آتا ان کو اوٹ ڈالتا میں بھلا بابو ہمارے ساتھ پھیرے تو تمہارا جتہ افلاں سے وہ بھی ختم ہو جاتا سمجھے نہیں سمجھے نہیں اپنا معاملہ کیا ہے دیکھئے ایک بات یاد رکھئے کہ دنیا میں اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو کبھی بھی اس زمین پر مخلوق کے لیے کام مت کرو جو بھی کام کریں گے خالق کے لیے کرو میں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں میں کسی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں کے در سے یا ان کے خوف سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں اسی لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کے دلوں کا حال جاننے والا ہے اور اللہ نیتوں کے مطابق کامیابی عطا کرتا ہے کوئی پانچ سال پہلے ہم لڑے تھے بیار چھ سی کڑے پانچ پہ زمانت ضبط ہو گئی ایک پہ زمانت بچائے پانچ سال خوب محنت کیے خوب محنت کیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حاج رکھ لی اب وہاں پر ہمارے پانچ شیر جیت کر بیہار کے سبلی میں چلے گئے میں بھولکپور سے سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے ان غیور لوگوں کو سلام کرتا ہوں اب تیسرا آجائیے بی جے پی پہ اب بی جے پی کا تو معاملہ ایسا ہے کہ بلدیہ کا الیکشن ہے ڈیولپمنٹ کی ترقی کی وکاس جس کو بولتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں ان کے پاس اب آج کوئی بی جے پی کا ایک لیڈر بول دیا کہ اگر ہم ہیدر آباد کا بلدیہ الیکشن جیت گئے تو پرانا شہر پاتھا پٹنم میں سرجیکل سٹائک کریں گے ہم اول سٹی میں پاتھا پٹنم میں جو بھی تلگو بولتے ہیں سرجیکل سٹائک کریں گے اور وہاں سے پاکستانیوں اور روہنگیوں کو نکالیں گے میں بی جے پی والوں کو بھو رہا ہوں پاشا یہ آپ کس پہ سرجیکل سٹائک کریں گے یہ تو بھارت کے لوگ ہیں نا میں بی جے پی سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آسٹیٹمنٹ دیا میں پرائی منسٹر سے بھو رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ چین کی فوج لڈاک میں ڈبسان پلینک علاقہ ہے وہاں پر چین کی پی ایل اے وہ آرمی کا نام ہے نو سو ستر سکوئر کلومیٹر پر چین بیٹھاوا ہے مسٹر موڈی وہاں سرجیکل سٹائک نہیں کریں گے مو سے چین کا نام نہیں لیں گے وہاں سے نکالنے کی بات نہیں کریں گے اور ان کے باکڑے پہلوان جن کے چڑوں میں سے مونڈے پلٹ گئے ہمارے کی جوڑے سرجیکل سٹائک آپ بتائیے کہ کیا بات ہے چین خفضہ کر کے بیٹھا ڈبسانگ والی میں نو سو ستر سکوئر کلومیٹر نہیں ہم یہاں پر اچھا یہ بتائیے آپ کی حکومت ہے امیچہ ہوم منسٹر ہے اتنے کمزور ہیں وہ امیچہ اتنے ویک ہیں کتے پاکستانی ہے بتاؤ کل چوبیس گھنٹے تک تمہارا کو ٹائم دے رہا بتاؤ کتے پاکستانی ہے نکالو بتاؤ لس بتاؤ ہم کو یاد رکھو ہیدراباد کی سرزمین پر جو کوئی بستا ہے چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو دلیت ہو آدی واسی ہو سیکھ ہو عیسائی ہو وہ بھارت کا باعزہ شہری ہے یہاں پر کوئی پاکستانی نہیں رہ سکتا نہ ہم رہنے دیتے ان کو مگر بلدیاک الیکشن ہے دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں دکھا سکتے اب کیا سمجھ رہے اوہ درا کے کروں گا پاشا ڈرائیں گے نہ تو ہم بھی ڈرا سکتے ہو گئے دنیا زمانہ چلا گیا لونگی اٹھا کے دکھانے کا زمانہ ہاں وہ اب بات نہیں کرنا ہم حکیلے پورے بھارت میں پھرتے ہر جگہ جا کر غریب اور مظلوم عوام جن کو بے آواز کر دیا گیا ان کے جلوں میں چھپے ہوئے خم کو مسائل کو ان کی تکلیف کو بیان کرتے مگر بی جے پی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سرجیکل سٹائک کرتے کہتے اس کو بھی لی جا کے دکھاؤ آنے میں نہیں میں آپ کو دیں گے ارے الیکشن ہے یہ جمہوریت میں الیکشن ہے وہ نکالیں گے اچھا ایک اور محصوف آئے آ کر انہوں بول دیئے مندلیس کو اوٹ دیئے تو ملک کے مفاد میں نہیں ہے کیوں پاشا ملک تمہارے باپ کا ہمارا نہیں ہے اور ہمارے باپ کا ملک ہے یہ ہمارے اببا کا ملک ہے یہ کیسے ہے بولو کیسے ہمارے اببا کا ملک ہے نہیں معلوم تو سنو اب سنو اس کے بعد کل سے پھر چرچے ہوں گے اپنی بات کا کہ بھول اکپور میں بولے بولے بولی 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 کیا کرتے کرلو بیگن کو بولو بولی اببا کا ملک اس لیے ہے کہ ہمارے اببا آپ کی اببا ہمارے اببا کی اببا کی اببا کی اببا کی اببا کو اپر جایا حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ دنیا میں بجایا تو حضرت آدم پہلا خدم ہمارے ملک میں رکھے تو اببا کی زمین ہوئی نہیں ہوئی اب اببا کی زمین میں سے ہمارے کا کوئی حق چھین سکتا تو سنو بی جے پی والو جب تک دنیا قائم رہ گی جب تک صبح خیامت نہیں ہوگی بھارت میں مسلمان باعزہ شہری رہے گا اور سن لو میری اس بات کو کہ اس ملک کی آزادی میں آر ایس ایس نے کوئی رول ادا نہیں کیا تھا یہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے خط لک کر بھی جا رہے تھے صبح خیامت تک ہم مجاہدین آزادی کی خربانیوں کو رائے گا جہیں جانے دیں گے اگر اس ملک میں ہم ان مجاہدین آزادی کے جانشین بن کر بھارت کے اس سمیدان کو آئین کو ترنگے کو اونچا کر کے اپنے حقوق کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں آج منجلیز جو للائی لڑ رہی ہے وہ حصے داری کی لڑائی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ احتدار میں ہم کوئی ساملے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کرسی پہ جا کر بیٹھ جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرسی ہوگی ایک نہیں ہوگی دو کرسی ہوگی اگر کیسی آر ایک کرسی پر بیٹھے گا تو دوسری کرسی پر بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آرہا اچھا تیسرا کوئی آکے بول دیا کہ یہاں پر روہنگی آئے میں تو کلی بولا چوبیس ہنٹے کا تائم دور ہزار نام بتا ہوتیل اس میں وہ بھی نہیں بتا سکتے کچھ نہیں بتا سکتے کس کس کو پکڑ پکڑ کے لاکے اتار رہے ہیدر آباد انہیں آرہا انہیں اتر رہا انہیں ایک بات انہیں ایک بات ارے بھائی صاحب یہ بلدیاں کا الیکشن ہے اور آپ یقین جانو انشاءاللہ و تعالی بی جے پی کی دال نہیں گلنے والی یہ مقصد کیا ہے ان کا کہ لڑایا جائے لوگوں میں ایک خسم کا دشمنی پیدا کیا جائے ساڑھے چھ سال ہوا تیلنگانہ بن کر آپ میرے کوئی امانداری سے بتاؤ کیا کوئی فساد ہوا اتنا بات اس میں بڑا کرڈٹ جاتا ہے ہدر آباد کی عوام کو پولیس کو بھی جاتا ہے اور مللیس کو بھی جاتا ہے کہ ہم نے شہر کے امن کو زندہ رکھا شہر کے امن کو مضبوط کیا اب کوئی بی جے پی گا بورا اوی سی کو ووٹ دیئے تو انہوں جنہ ہے بابا تر کوئی جنہ کے بارے میں معلوم گی کل کا بچہ آئی چھ پی تھی چھ پی تھی کا شہر ہوا یہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ چور پور چور پور بولتے ہیں اب انہوں آکے بول رہے ہولے ہو کہہ کہے جنہ کہا ہے بابا اگر ہم جنہ کو مانتے تو یہاں کہا رہتے تھے ہم تو جنہ کے پیغام کو تھکرا جئے ہم نے کہا کہ ہم جنہ کے پیغام کو نہیں مانیں گے ہم سن اس ملک کو اپنا ملک مانیں اور رہیں گے یہاں پر یہ تمہارے یہ ببر بھکیوں سے تمہارے یہ بےہودہ اور انار شناب باتوں سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے مگر ان کا فرسٹریشن ان کی بکلاہت نظر آ رہی ہے بی جے پی یہ نہیں بوری کہ ہیدر آباد کو اتنا اچھا کریں میں ایک ہی سوال کرا موڈی سے ترب گئے ایسا دکھ رہا سینے پہ سام پھوٹ رہا کیسا پوچھا ہے کیا پوچھا میں کہ 2019 سے ابتک آپ ہیدر آباد کو کتھا پیسہ دیئے بتاؤ ہیدر آباد میں سیلاب آیا سو سال کے بعد باریش کتھا پیسہ دیئے اس کی بات ہی نہیں کریں گے جہاں پیسوں کی بات آرہے موڈی بولتے نیشنلزم کی بات کرو چھپن انجز کی بات کرو میں بی جے پی کو چیلنج کر رہا 29 تاریخ کو انتخابی مہم ختم ہو جاری میں چیلنج کر رہا بی جے پی آر ایس اس والوں کو کہ آپ اپنے بیانات میں کیا 29 تاریخ تک زبان پر یہ چار پانچ چیزیں نہیں لا کر ہیدراباد کی بات کرو ٹرافک کا مسئلہ ہے روڈ وائڈننگ کا مسئلہ ہے بچوں کے سکول کا مسئلہ ہے لاگ ڈاؤن جو موڈی نے لگایا آپ کو معلوم میں شروع سے کہہ رہا تھا لاگ ڈاؤن غلط ہے اس کا خانون نوکری چلے گئی دس کور نوکری کی لاکھوں لوگوں کی تنقائیں کم ہو گئی اس پر بات نہیں کریں گے بی جے پی بی جے پی بات کریں گی ہوئی سی یعنی جو کوئی بھی گفتگو شروع ہوتی ہے ٹی آر ایس کی کانگریس کی بی جے پی کی مندلس سے شروع ہو کے دولے بھائی پہ ختم ہوتی اب وہ کیا کیا سوچتے سوچنے دو مگر انکس روی ایک ہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی ڈیسمبر کو آپ مندلس کو اور دیجئے اور اس لیے اور دیجئے کہ ملک کو مضبوط کرنا ملک میں جو دشمن ہیں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ مندلس کو اور دیجئے ہولک پور کی ترقی کے لیے مندلس کو دیجئے ہیدر آباد کے امن کو برخرار رکھنے کے لیے ووٹ دیجئے ہیدر آباد کی اس گنگا جمنی کمپوزٹ کلچر کو مضبوط کرنے کے لیے مندلس کو ووٹ دیجئے اور آپ اس بات کو جان لیجئے کہ یہ ہیدر آباد ہے یہاں کی اردو بھی منفرید ہے یہاں کی اردو بھی منفرید ہے آپ جا کر کہیں پر بیہار میں کئی مرتبہ ہمارے لوگ گئے تھے وہاں جا کر بیہار کے لوگ بھرے نہیں 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 اچھا 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 اب آپ جا کے ہیدر آباد پردو میں آپ بولتے پانی نا کے آیا ہے ہے نا بھے تو یہ ہماری ہوتوں بھی مختلف تلگو بھی مختلف ہے تلگانہ کی ہیدر آباد کی تلگو بھی مختلف ہے یہ شہر کی خوبصورتی ہے اور جو کوئی بھی یہاں پہ آتا یہیں کہ ہو جاتا اور جو یہاں پہ آتا وہ ہمارا مہمان نہیں بلکہ ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد پر خابض ہونے کا موقع دیں گے یہ ہمارا شہر ہے یہ آپ کا شہر ہے اور ہیدر آباد کا مقابلہ کس سے معلوم آپ کو ان لوگوں سے جو ہیدر آباد کو بھاگی نگر بنانا چاہتا تو ہیدر آباد ساری دنیا میں مشہور ہے ہیدر آباد میں باہر کے ممالک سے انویسمنٹ آ رہا ہے ساف ویر کے انڈسٹری میں مشہور ہے یہ لوگ اس کو الٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اسی لئے میری آپ سے گزادش ہے کہ پہلی دسمبر کے دن پورے اتمنان اور اعتماد کے ساتھ اپنا ایک ایک اور مندلس کے اپنا استعمال کر یہ پتنگ بولی گھوت میں جائیے بیلٹ پیپر ملے گا بیلٹ پیپر کے اوپر آپ کو پتنگ کا نشان دکھے گا آپ پورے اتمنان اور اعتماد کے ساتھ آپ مہرک اٹھا کر اس پتنگ کے نشان کے بیچ میں لگائیے اور ماریے تھک بلک اس کے بعد پورے بولا پورے صبح سے لے کے سام میں پانک بہت تک خالی ہر گھر سے آواز آنا کیا آواز آنا کیا آواز آنا کیا آواز آنا جرہ زور سے بولو نعرے تکبیر نعرے تکبیر شکریہ بہت بہت